اسلام علیکم قاتلین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال میں ہوں آپ کا مزبان جنیت سلیم شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیا بھیک اور خوشی سے سرشار عزیزی اسلام علیکم لادری اسلام علیکم دریم شروع کرتے ہیں Еще所以呢 شکریہ خوف کر點 باiendeOperation دربar ہو ze موضوع اس کا اوپریشن کی حصلت چہ اوپریشن کی حصلت اس کا اوپریشن کی حصلت میرا جب س observe ملتا اسے استعمال DISPROF منزل اس کی حصلت یا ڈانٹروں نے اپریشن کر کے میرا ڈانس نکال دی حد ہو گئی ہے اتنا مشکل میچ جیتی ہیں لڑکے تو ان کو داد دینے کے لیے اگر تھوڑا سا چلا پنگڑا ڈار دین تو اس میں کونسی بات ہے یو ٹو امر امر گل اور اپنے امر اکمل وا 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 یو ٹو یس توڑا خوب کھیڑی ہمیں بلے بلے بل امر اکمل بلکل دیکھو چھوڑی سی امر کا بچہ ہے مگر یا بڑا تو ہے بلکل انہوں نے آلموس ناممکن ہو گیا تھا پاکستان کا جیتنا وہاں سے یعنی کہنا چاہیے جنوبی امریکہ کے جبدوں سے فتح کو گھینچ کے لائے شروع شروع میں ٹھیک شروع ہوئے جب ان کی تھوڑی سکوریں منی ہیں تو سارا پاکستان بنگڑے ڈالنا شروع ہو گیا تھا لیکن بنگڑا ہے یار تم ذرا اتحاد سے ڈالا کرو اس لئے میں تمہیں کہہ رہا تھا انسان جب خوشی کا اظہار کرتا ہے تو بھی اس میں ایک تدبر ہونا چاہیے ایک گریس ہونی چاہیے ایک وقار ہونا چاہیے تدبر ہونا چاہیے اس میں گریس ہونی چاہیے اس میں وقار ہونا چاہیے جب میچ ہو رہا ہوتا ہے تمہارا اپنا تدبر کہیں گیا ہوتا ہے اس وقت تم چیزوں کو ٹھوڑے مار رہے ہوتے ہیں خدا گخوا ایمان سے مجھے ذرا نہیں لگتا کہ یہ کو تین جماعت میں پڑھا ہوا بادا ہے پتہ نہیں کیا گا کرنا ہوں ہاں 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 کیا بڑھن گئی ہے جیار تم بالکل بالکل اللہ مکرے اللہ مکرے میچ ہو رہا ہوتا ہے اس کو وغری پونڈ لڑے ہوتا ہے وہ بچارے کامرامین کا پیر مید چھوڑا ہے پتہ نہیں سوڑوں سے یہ کیا کرتا ہے حد ہو گئی ہے ایسا جذباتی بندہ ہوئے 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 وہ عمر اکمل نے شاٹ ماری ہے وہ گیند جا رہے تھا اس کو دیکھے کر رہا ہوں اس طرح زور لگا رہا تھا جیسے گیند اڑھا کے لے کے جا رہا ہی ہے بار باؤنڈری تک چھوڑنے کے لئے شکہ کرواد گیا تھا نا میں نے نہیں تم نہ زور لگاتے تھا بالکل ہی تھا صحیح بات ہے صحیح بات ہے میں تو اللہ کا شکر ہے یہ سوچ رہا تھا ٹی وی دور ہے ورنہ ٹی وی اٹھا کے اس نے باہر پھینک دینا تھا اور جب وہ میچ جیتے ہیں سارے لڑکے ہی تھے خوشیاں منا رہے ہیں میں نے کہا وہ کتر کیا پاہجن ہے میں نے دیکھا تو درمائے کے پاس سار پکڑ کے مانٹھا میں نے کہا کیا ہوا ہے کہیں خوشی میں اچھلا ہے اور درمائے کو اپنا سیر کھاڑا رہا ہے آجی فضول بہت یار میں اس میں تمہیں بتاؤ یہ جو کرکٹ کی خوشی ہے چاہے اس قوم کی اس کو بدکسمتی کہنا چاہیے لیکن جو مرضی کا ہو لیکن یہ جو کرکٹ کی خوشی ہے پوری قومی خوشی بن کے رہ جاتی ہے اتنے عرصے بعد یعنی غموں میں اور ترہ ترہ کی مصیبتوں میں گھری ہوئی قوم کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے دو تین دن کے لیے ہوتی ہے پھر ہمارنا ہی شروع کر دیتے ہیں لیکن پوری قوم میں ایک سپیرٹ آ جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے یہ خوشیاں بہت ضروری ہیں اور وہ لوگ بھی مبارک بات کے مزدحق ہیں جو قوم کو یہ خوشیاں دیتے ہیں بلکل بلکل کیوں نہیں کیوں نہیں ساری قوم کو خوشیاں دینے والے یہ جو پریئر ہوتے ہیں یہ بھی سلوٹ کے قابل ہوتے ہیں بے شک ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے اور جیسی خوشی یہ مناتا ہے ویسے تو اللہ معاف کرے ککڑ لڑانے والے انہیں خوشی مناتا ہے میری جان چھوڑنے کے کتنے پیسے لوگے ہے ویسے عزیز ہم ان کی خوشی بیجا نہیں ہے چانس بن گیا پاکستان کا مطلب جو ساؤت افریقا کی ٹیم ہے وہ ہوت فیوریٹ تھی اس میچ سے پہلے اور اب ظاہر ہے کہ آپ نے جو ٹاپ فیوریٹ ٹیم ہے اس کو ہو رہا ہے تو آپ ٹاپ فیوریٹ کون ہے پاکستان 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 بلکل دیکھو سیدھ نہیں بھئی پھر تم دیواروں میں سہی واج رہے اگر پاکستان انشاءاللہ انڈیا گوھرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر اور تکریں مارو گے پھر پاکستان کے بہت زیادہ روشن امکانات پاکستان یہ تین ٹیمیں تھی سب سے زیادہ فیوریٹ کرار دی جا رہے ہیں ساؤت افریقا انڈیا اور ویسٹر انڈیز بلکل کیونکہ آسٹریلیا میں اب وہ دمخم نہیں ہے جو کبھی اس کا خاصہ سمجھا جاتا تھا اور ویسے بھی پاکستان نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ٹی ٹی میں آسٹریلیا کو شکست دی ہاں ہاں یہ جو اس سیریز میں پاکستانودے ہرایا ہے آسٹریلیا کو جو آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان کھیلی گئی بھڑا یاد صبردست کرکٹنگ نوو winners ہے اس سیریز میں پاکستان کی울یا کو رہایا ہے جو پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ہاں ہاں سے یا آپ آج نیاد یہ جو 2020 معٹ شروع ہوئے یہ سٹیل مجھے بہت اچھا تم نوٹ کرو کہ جب سے 2020 شروع ہوئے اس وقت سے اس کو کرکٹ سے دلچسپی ہوئی ہے اور میں بھورو یادہ تھا ہمیں ٹیسٹ میٹ پانچ دل کا ٹیسٹ میٹ فیول ہے ہمیں اتنی دیر میں تو بندے کو بخار چڑھ کے واپر ٹھیک ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو T20 ہے یہ پوری دنیا میں کرکٹ کے فروغ کا ایک بڑا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے اور کرکٹ کو دوسرے کھیلوں کی طرح کسی نہ کسی انداز میں دلچسپ سے دلچسپ ترین بنایا گیا ہے ٹی ٹوی پہلے وہ ٹیسٹ میچ تھا پھر اس کے بعد ونڈے آیا ونڈے میں بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا گیا لیکن ایک وقت آیا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ ونڈے میچ بھی بہت زیادہ ہے کسی کھیل میں بھی ایسا نہیں تھا اب T20 یہ ایک ایسا کھیل ہے جو ساڑھے تین گھنٹے میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور دیگر کھیلوں کی طرح اس میں بھی کچھ اس طرح کی یعنی سپلیمنٹری چیزیں شامل کی گئی ہیں جو اس کی دلچسپی اور بڑھا دیتی ہیں جیانسے ہاکی میں فوٹبال میں پینلٹی سٹروکس لگتے ہیں ایکسرا ٹائم میں یا جو گولڈن گول کیا جاتا ہے بلکل اسی طرح ٹرکٹ میں بھی یہ جو سپر آور ہے یا نو بول پر فری اٹ دی جاتی ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دوسرے کھیلوں اور دلچسپی بڑھ جاتی ہے وہ سارا سارا دن بیٹھ کے کرکٹ کا فیصل آباد میں دیکھنا یہ تو بڑا بور کرتا تھا میں تو بہت جلدی بور ہو جاتا ہے تو میں تو دعا ہی لینے جاؤں کبھی ڈاکٹر صاحب نے پاس ہے وہاں پر راش ہو میں بور ہو جاتا ہوں میں نے تو ڈاکٹر صاحب سے کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب خدا کے باستے ادھر کوئی ڈاکشن کی لگا دے بندہ گانی سنتا رہے اتری دے آپ اندر ایک مرید اکھتے رہتے ہیں دادہ کھٹا بارم بور ہوتے رہتے ہیں نور جان کا ادھر کانے میں گانا چل رہا ہوں میں آرہا ہوں چلو بندے کا تھوڑا بہت بخار ہوتے تھلے ہو رہا ہوں یا کچھ آپ ہی جلدی کر لیا کریں مری جی ٹی ٹونٹی نے کھ لیا تھا اس فیلڈ میں پاکستان کی جو ابتدائی کامیابیاں تھی دیگر ملکوں نے اب سپیشلائز کیا ہے شروع میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس پہ جو رول کیا ہے بلکل ابتدائی پیرید بھی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں یہ جو گلی محلوں میں کرکٹ ہوتی ہے یہاں پر ہمارے ہاں کم اوورو کے جو ٹورنمنٹس ہیں ان میں پاکستانیوں نے سپیشلائز کر لیا تھا اور بہت عرصہ پہلے کر لیا تھا پوری دنیا میں کہیں پر بھی چار اوورو کے چھے اوورو کے دس اوورو کے مچتمل ٹورنمنٹس نہیں ہوتے تھے پاکستان وہ پہلا ملکتہ جہاں پر یہ ہوتے تھے اور بڑے شاندار جن میں بھاری انعامی رکم ملا کرتی تھی وہ ٹورنمنٹس جو ہم وہ چھے چھے اوورو کے ہوا کرتے ہیں یہ ماشٹر ستار مموریل کرکٹ ٹورنمنٹ جو لوگ بچیرے فوت ہو جاتے تھے ان کے نام سے ملے کے لوگ ٹورنمنٹ کرا دیتے تھے ایک دفعہ تو ایسا وہاں سارے ملے داروں نے جناب ہے وہاں پہ حاجی صدیق صدیق ان سے پیسے لے کے تو ادھر کرکٹ کا ٹورنمنٹ منقد کرا دیا میں نے بڑے سارا بینر لکھا دیا حاجی صدیق مموریل ٹورنمنٹ حاجی صاحب زندہ چندگے پڑے وہ کئی فیکٹری سے واپس آرہے تھے انہوں نے بینر پال دیا انہوں نے پیسے بھی واپس لے لیا اور بینٹی بھی لے گا میں نے کہا چاہاں مار لیا تو پہے تو نہ واپس لیا کہتے ہیں کہ پیسے بھی لوں گا اور بینٹی بھی بیٹا لگا ہوگا حد ہو رہی ہے میں تو یکلے دین جا کے گسے میں ان کی دیوار پہ بڑا بڑا لے کھایا حاجی صدیق مموریل ٹورنمنٹ ملکہ جاں موج کر رہا ہوں یا میں لینا ایک چوٹا سا بگتا ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا